محسن جزا دلاوتِ کلامِ مزید سے مستفید فرما رہے تھے ادارے کے معروف استاد جنابِ شیخ عبدالصمت حاطم حافظ اللہ محترم بھائیوں قابلِ صد احترام بہن و مون یہ سلسلہ تذکیر و نصیحت کا یہ انتہائی فائدہ مند ہے جیسا کہ قرآنِ نزید میں ہے کہ نصیحت کیجئے نصیحت مؤمنوں کو فائدہ دیتی ہے جو سلسلہ جمعات المبارک کا ہے اور جیسے اس کی حاضری ہوتی ہے اس سے ہم با خوبی واقع ہیں حالا کہیں امتر ہیں اور ان کو سنبھالا دینا آج انتہائی مشکل ہوا ہوا ہے ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ کر کرنا چاہیے اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کے پروگرامات جس قدر زیادہ قصر سے ہوں گے اسی قدر زیادہ حالات کی امتری اور جو معاشرے میں آج ہو رہا ہے ہماری نظرے جس کو دیکھ کر تو دل تک اس کا احساس جاتا ہے کہ ہم معاشرے میں اب کیا دیکھ رہے ہیں تو جس کا تذکرہ ابھی ہوا ہی چاہتا ہے بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ کبھی اس کام کے لیے یہ دل میں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو ہم اس جگہ جا کے کیا کریں گے بھائیو یہ قدم جو اس طرف چل رہے ہیں جو اٹھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ افید دی ہے اس کی نعمت میں ساتھ ہی ہوا ہے کہ یہ قدم اس طرف اٹھ رہے ہیں ورنہ ہزاروں نہیں لانکھوں میں آج ان کے قدم چل رہے ہیں تو کس طرف چل رہے ہیں آج وہ جا رہے ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں آج ان کا جو ہے معاشرے میں ان کا سلسلہ کیا ہے اور کیسا ہے تو اس پہ اللہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آج کا موضوع جو آپ تک پہنچا میسیج کے ذریعے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ تقاضے اور اس کی علامات یقیناً اس کا جس قدر زیادہ ہمارے دلوں کے اندر وہ گہرائی پلک اثر ہوگا محبت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی دین کے ساتھ ہوگی اس کے تقاضے ہم اسی قدر پورے کریں گے اور اس کی علامات وہ ہمیں جو ہےنا اس کو پرمان چڑھانا ہے تو اس سے موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں مو دن میں دابل خلال محترم الشیخ حافظ عبدالوحید حافظ عبدالوحید حافظ عبداللہ میں در خاص خوزار ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو محترم حافظ عبدالوحید اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المسل وخاتم النبي وآلہه واصحابه النعیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همده ونفده ونفده پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں صلو اللہ علیہ وآلہ 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 سورہ احضاء آزاب مغرب چھے ہیں اس کا ایک چونکا چھوٹا صدقگ آپ کے سامنے پڑا ہے جس میں اللہ سرحانہ عنہ تعالی نے رسولِ مکبر رسولِ معظم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 کے ایک حق کا ظکر فرما ہے نبی علیہ السلام کے ایمان پاروں کے ذمہ بہت سائے پرکون ہیں ان میں سے ایک حق ان سے محبت کرنے کرنے ہیں اور اس آیت میں اس چھوٹے سے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حق کا تذکرہ ساتھ ایمان پاروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق ان کی جانوں سے بھی ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ ہے یعنی ایمان پاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے حق کیا ہے یہ حق کسے کہتے ہیں دوسرے کسی بھی شخص کے قطعے کے ہمیں جو کام کرنا ضروری ہوں ہمارا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ حقوق کی ادائی کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جراد ہے کہ اعطیقلللذی حق دن حففا ہر حق والے کو اس کا حق ادائی کرتا ہے جس جس کا حق تمہارے ذکر میں ہے وہ ادائی کرتا ہے تو جو ذات اتنی بڑی ہوتی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ایک مومن آگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے وعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مرتبہ و مقام رکھنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے حبیب سے جنہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جتنی آپ کی عظمت ہے جتنی آپ کی شان ہے جتنا آپ کا مرتبہ و مقام ہے آپ کا حق بھی اسی قدر زیادہ اہم ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئولی اور جوار نہیں بھی اتنی زیادہ ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے جو ایک حق ہے آپ سے محبت کرنا اس کی بہت تاقیم ہے اور قرآن و حریث کے مدالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف جزوے کی ایمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ شرط ایمان ہیں جزوے ایمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے دو چار چھے دست کینے جبکہ کٹھی ہو کر ملے تو ایک پوری چیز بن جاتی ہے جیسے یہ ہمارا بازو ہے اس کے بہت سارے اجزاء ہیں ایک اس پہ ہاتھ میں کلائی ہے کونی ہے پھر کندہ ہے اور آگے ہاتھ میں دیکھیں اس کے کتنی اگری ہیں اگریوں کے پورے ہیں تو یہ اجزاء ہیں سارے اجزاء ملکہ دیکھیں پورا بازو بن جائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزوے ایمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ شرط ایمان ہیں ایمان بنتا ہی اتتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بنتا ہے اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے اور پھر دوسری بات آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہونے چاہیے یہ کس قدر ہوئی چاہیے صحی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی اور جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے سنگیدنا اپنے صحابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کا رسول مجھے اللہ کا حصل ہے اپنی جان کے سوا میں آپ کے ساتھ سخت سے جالا محبت کرتا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کروں گے کیونکہ ایمان دار نہیں مسئلے کا پتہ چل گیا کہنا نگل شیط یادا کرسو صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد اسی لقے سے آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اب اب اللہ علیہ اب تمہارا ایمان ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نری محبت ہی مطلب نہیں ہے بلکہ مطالبہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت ہونے چاہئے ہر چیز سے جب تک بڑھ کر محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی دفت ایمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں مر بھی حدیث جس کے رابی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بن مالد بجی اللہ علیہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آیا لا یوں من احدكم حتا اکونا احبب ایلیه من نفسه وولده ووالده والناس المحیم موسیقی